ایک بڑا کومن الزام لگایا جاتا ہے میں چاہوں گا اب اس پر ضرور کچھ بات کریں کہ بھئی وہ اصل میں نا رسول اللہ کو ورقہ بن نوفل نے جو ہے کچھ بتا دیا تھا ورقہ بن نوفل سب سے پہلے ملے تھے یہ بڑا کومن ہے جو امہ خدیجہ کے میرے خالف حقیزات بھائیہ کچھ اس طرح سے تھے مجھے ایک لکھ لیا نہیں آ رہا اور وہ زمانے کے وہ عیسائی تھے انہوں نے اصل میں بتایا تھا یہ بڑا کومن سوال ہے اس میں میں بھی کچھ پوائنٹ دکھوں گا آپ بھی کچھ پوائنٹ بولی دیکھیں میں یہ شیئر کر رہا ہوں ابھی اس میں دیکھیں یہاں پر جو ایک پوائنٹ ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر پروفیٹ دیڈ نوٹ رائٹ یہ بات ہے سکرین دیکھ رہی ہے صاف جی جی بلکل کلیر دیکھ رہی ہے تو اس میں دیکھیں یہ جو ہائیلائٹ کیا ہے میں نے اس میں یہ پوائنٹ میں آگے سے زیادہ نہیں بتایا لیکن اس میں واضح ہے the prophet did not write the quran himself تو یہ ہم نے پہلے بتا دیا he did not read previous books because those were no library theory نہیں was it then a jew or a christian that helped the prophet write the quran تو یہ بھی آج ہم نے بتا دیا آپ جس کو مان نہ مانے جس کو نہ مانے نہ مانے if we sift through all the authenticated حدیث you will only find a single حدیث about the encounter between the prophet and someone called a christian however the prophet met after the vahy or the revelation came to him and not before اس کے بعد جو ہے یہ یہی اس کا جواب ہے کہ اس کے پہلے ورقہ بن نوفل کا کوئی سین بھی نہیں ہے سکرین کے اندر اور نائی ورقہ بن نوفل جو ہے کبھی بعد میں بھی کبھی کوئی ذکر آیا ہے کہ وہ بعد میں انہوں نے کیا ملے کی نہیں ملے تو ہمیں نہیں میں تو سارے غیر مسلموں کو چیلنج کر کے دکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہاں ورقہ بن نوفل سے کچھ بھی سکھا ہوتا تو ورقہ بن نوفل کی ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ورقہ بن نوفل نے دو چیزوں کے بارے میں اشارہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ کہا کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ صرف نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نبی بننے والے ہیں ایک بات دوسری بات ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہی کہ جو نبی کا دعویٰ ایسا کرے گا اس کو اس کی قوم نکال دے گی یہ دو باتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دی اب اگر لکھوانے والی بات ہے تو ورقہ بن نوفل بھی اس وقت تو کریشن تھے تو وہ یہ باتیں جو میں نے بھی پڑھ کے بتائی ہیں سورہ علی عمران کی سورہ مائدہ کی اور سورہ توبہ کی یہ جو ماشاءاللہ تین صورتوں کی جو میں نے آیتیں بتائی ہیں یہ ورقہ بن نوفل نے لکھائی تھی کہ نہیں لکھائی تھی بلکل اور امپورٹنٹ بار ڈرکٹ شاہب نے بتائی یہ جو نصارہ کی قرآن میں تعریف آئی ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں اور ایک خاصیت قرآن نے بتائی ڈرکٹ شاہب کررکٹ کر دیں گے مجھے کہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں تو بھئی عیسائی تو کہتے نہیں ہم نصارہ ہیں تو بھئی ایک قرآن نشان نہیں بتا دی وہ خود کہیں گے ہم نصارہ ہیں تو ورقہ بن نوفل اس پوزیٹیف گروف سے تو بلکل ہزتے ہیں باکول امپورٹنٹیز اور یہ کی ہے اگر یہ لوگ اتنی ہی تاریخ سے مال اٹھاتے ہیں جو الزام لگاتے ہیں تو بھئی ورقہ بن نوفل کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے حدیث تو جیسے روکٹ شاہب نے بتائی کہ ایک یا دو آئی ہیں بلکہ ایک ہی ہے اسٹوری ایک ہی ہے لیکن دو ترک ہیں جو میری نظر میں بھی میں نے دیکھ رکھیں تو ورقہ بن نوفل لگا تاریخ کی دیکھیں ہیں تو بیچارے وہ تو نابینہ تھے اب یہ کس کس کو پتا ہے کہ الزام لگاتے ہیں میں جس آسکنگ مطلب ہے اس پر کوئی ثابت نہیں کر رہا کہ ورقہ بن نوفل بیچارے نابینہ تھے تاریخ ہی بات مانے مطلب ہے میں اس کوئی سنہ سے ثابت نہیں کر رہا جو کہانیاں بنانا چاہتے ہیں تو میں جوڑتا ہوں کہ یہ کہانی میں یہ بھی تو جوڑو یہ بھی تو رہ گیا کہ وہ بیچارے نابینہ تھے اتنے ضعیف تھے کہ چل نہیں پاتے تھے لیکن اتنا میٹیکلس ٹاسک نانے کر لیا یہ بڑے انٹریسٹنگ ہے اچھا دیکھ دوسرا الزامی جواب ڈاکٹر صاحب اس میں میں چاہوں گا کہ میں ایک چھوٹے سا کلپ ڈال کے ڈال دوں ورقہ بن نوفل کے نام سے ایک جیسے وہ اگر ہم اس کو ایزیٹس مان لے جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے لئے الزامی جواب چل رہا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل انجیل کی نالج نالج لکھتے تھے ایک جگہ لکھا ہے عربی میں اور ایک جگہ لکھا ہے حیبرو میں ٹھیک اگر اس بات کو من نوان اس رپورٹ کو من نوان تسلیم کر لیا جائے انجیل کی کچھ نالج وہ لکھتے تھے جو بھی نالج تھی کتاب کی شکل میں لگتے تھے کیا نمبر بتایا آپ نے بخاری تین ایک تو حدیث نمبر تین ہے بخاری کی حدیث نمبر تین میں لاتا ہوں اسکرین میں اچھا ہے نا ماشاءاللہ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ اسکرین میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل آئے گی اچھا ٹھیک تو اس میں کیا ہے میں ان لوگوں دعویٰ دیتا ہوں کہ تو کہانی پوری بنایا کر مزایا کریں تو کہانی کیسے نہیں بن سکتی اس لئے نہیں بن سکتی کیونکہ جیسے ہی آپ بالکل منوانیس سے ہم سٹوری لے لیں گے بخاری کی حدیث سے مطلب میں مان رہا ہوں کہ ٹھیک ایک رپورٹ ہے تو اس میں لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل انجیل کی نالج ایک جگہ لکھا ہے کہ حبرو میں لکھتے تھے ایک جگہ لکھا ہے کہ عربی میں لکھتے تھے اب یہ تو واضح ہو گیا کہ دونوں میں سے ایک بات ہوگی بلکل 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 میں بھی لاتا ہوں یہ حدیث سامنے انشاءاللہ لیکن ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر عیسائی یہ کلیم کرتے ہیں آج کے عیسائی پرانے تو وہ ہے ہی نہیں ہے تو ان کو بھائیوں کوئی جواب دینا پڑے گا کہ بھائی آپ کے پاس ذرا اولڈیسٹ ہیبرو کی بائیبل کہاں ہے پہلے ہم یہ بتا دیجئے کہ اگر ورقہ بن نوفل کے پاس جی بلکل کرنے وہ یہ حدیث ہے یہ چپٹر سری کے اندر ہے اور اس کے اندر پورا قصہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں پھر زمیلونی والی بات کرتے ہیں پھر یہ وہ تو یہ ان کا اسی طرح بشارہ ہے اس میں ہبرو والی ڈائیلائٹ کر دیجئے ہبرو کے ایک لین ناظر ہے گوسپل ان ہبرو لکھا ہے حالانکہ گوسپل بھائی آربی میں نہیں ہے وہ ہمارے ٹرانسلیٹرز نے گوسپل لکھ دیا there is nothing like گوسپل انجیل ہے ان ہبرو لکھ دیا یہاں پہ اب میں یہ بوچھنا چاہوں گا ہمارے جو سکولڈ عیسائی بھائی ہیں کہ بھائی اگر ورکہ بن نوفل جو ہے ہبرو میں انجیل کی کچھ نالج لکھ رہے تھے یا آربی میں لکھ رہے تھے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس سب سے پرانی ہبرو زبان کی بائبل کہاں ہے اور کب برامت ہوئی پہلا سوال یا آربی کی آپ کے پاس بائیبل کب برامت ہوئی تو اگر آپ جیسے سرچ کریں گے ڈاکٹر آپ تو آپ کو معلوم چلے گا یا گوگل پہ بھی سرچ کریں گے کہ oldest ہبرو بائیبل ملتی ہے ان کے پاس جو بلکل rare manuscript pages ملتے ہیں وہ تیرمی صدی کی ہے ہبرو کی ان کے پاس 13th century کی ہے اور جو ہے Arabic کی ہے ان کی 8th century یعنی کی اگر ورقہ بن نوفل جب لکھوی رہے تھے وہ تو رسول کے زمانے میں لکھ رہے تھے یعنی وہ knowledge تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے important بات یہ وہ knowledge تو آپ کے پاس نہیں ہے پھر آپ اس پہ claim کر رہے کہ ان سے بتایا جائے گا تو اتنی کہتے ہیں کہانیاں اتنی بناتے ہیں جسے ڈیزنی چلتا ہے ڈیزنی لینڈ ڈیزنی لینڈ کی کہانیاں connect نہیں ہوتی آپ کچھ کہیں گے اس پکہ گئیں گے بلکل یہ ماشاءاللہ پچھلا جو ہم لوگ کا lecture تھا اس میں میں نے یہ آپ کے ماشاءاللہ reference quote کیے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ یعنی اچھا ہے آپ یہ اس کو ایک separate clip بنا کے رکھ دینا اور یہ بلکل اگر Hebrew کا بھی ان کے پاس نہیں ہے یہ لوگ نہیں مانتے کہ Hebrew میں لکھی گئی اور نبی صلی اللہ کے زمانے میں اگر Hebrew میں بھی تھی تو پھر نبی صلی اللہ کو عربی میں لکھنی کی کیا ضرورت پڑی تھی اور اگر جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ کہ اگر یہی چیز جو ہے Hebrew ہی میں لکھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ یہ باتیں کر کے اپنے پر دشمنی کیوں لیں گے ابھی جیسے میں جو ہوں کسی دشمنوں کے گھڑ میں بیٹھ کر ان کی برائییں کروں گا تو میں تو سب سے بڑا بیوک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اگر ان کے پاس ورکہ بن نوفل کے پاس تھی تو آپ لوگ کے پاس کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے بلکہ کیونکہ آپ لوگ ہو ہی نہیں اس لڑی سے نصارہ کی لڑی سے آپ ہو ہی نہیں اس کے پاس آپ کے کوئی مال نہیں سیدھی بات یہ بیٹا آپ کے بات درست ہے میں ابھی یہودیوں کیونکہ میں یہاں پر آڈٹ کا بھی جاب کرتا ہوں جتنے بھی جو حلال فوڈ کمپنی ہیں غیر مسلم چلاتے ہیں تو ہم لوگ ان کے حلال زبیح کو دیکھنے جاتے آڈٹ کرنے کے لئے تو میں اپنی کتاب پڑھتے تو بولتے ہیبرو میں میں نے بولا یہ اصل ہیبرو کون سا ہے تو کہتے نہیں یہی ہمارے پات جو ہیبرو ہے وہ ہی ہے میرے خیال ان کے پاس پرانے سے پرانا ملتا ہیبرو میں نہیں گریگ میں کچھ ہے نہیں بلکل نہیں گریگ میں مطلب وہ اپنی زبان میں اپنی کتاب نہیں ہے پھر بہانے سو تر ہوئی ہوئی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو بچارے جو بزرگ تھے اگر وہ صحیح میں موجود تھے تو وہ نیک آدمی تھے اور کچھ انہی ریپورٹ سے کہ وہ ایمان والی بھی تھے اپنے مبارک پوری رحمت رحمت للعالمین ہے اس میں بھی انہوں نے اشارتاً کہا ایسے اشارہ ملتا کہ بعد میں شاید مسلمان ہو گئے تھے لیکن پھر بھی یہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ کو انہوں نے قرآن دیکٹیٹ کرنے میں مدد کی ہو وہ بچارے تو عذر پیش کر رہے ہیں کہ بھئی جس وقت جسے آپ اتنے ضعیف ہیں بچارے نابی نابی ہیں اور آپ نے تو ان سے سوپر مین والا کام کرانا ہے گلزام لگانا ہے وہ بچارے زندہ ہوتے تو بہت مانتے آپ کو جو لوگ گلزام لگا رہے ہیں کہ بھائی مجھ پہ کیوں بل پھاڑ رہو رہی